ناروں کے شور احتجاج کے زور میں ایک ہزار آٹھ سو نوے عرب کے خسارے کا بجٹ پیش نون ٹیکس فائلٹ چالی سلاکھ سے زائد کی جائدات نہیں خرید سکے گا گاڑی بھی نام پر ریجسٹرٹ نہیں ہوگی سگریٹ کاسمیٹکس اور ملبوسات مہنگے زرعی مچینری اور پولٹری اشیاء سستی خادوں پر ٹیکس کی شرعہ تین فیصد کم ہائیبرٹ گاڑیوں کے درامت پر قسم ڈیوٹی پچیس فیصد الیکٹرک کاروں پر ڈیوٹی ختم کر دی گئی سرکاری ملازمین کو تنخواہوں میں دس فیصد ایڈ ہاک ریلیف مل گیا پینشن میں بھی دس فیصد اضافہ پچھتر سال سے زائد عمر کے ریٹائٹ ملازمین کی مہانہ پینشن کم از کم پندرہ ہزار کر دی گئی گھر گاڑی اور موٹر سائیکل خریدنے کے لیے ملازمین کو ایڈوانس کی مد میں بارہ عرب روپے مختص ہاؤس رینٹ پچاس فیصد بڑھا دیا گیا بجٹ کا مجموعی حجم پانچ ہزار نو سو بتیس عرب روپے جاری اخراجات کے لیے چار سو اٹھتر عرب دفاع کے لیے ایک ہزار ایک سو عرب روپے مختص دستیاب وسال کا تقمینا چار ہزار سات سو تیرہ عرب ترقیاتی بجٹ کی مد میں آٹھ سو عرب روپے مختص درونی کرزوں کی آدائیگی کے لیے ایک ہزار اٹھاسی عرب روپے رکھے گئے ہیں حکومت کا اگلے تین سال میں مالیاتی خسارہ کم کرنے کا اعلان آپ کو پتہ ہے ان کی زبان کا پتہ نہیں ہے آپ کو میں تو نام ہی اس کا زبان سے نہیں لینا چاہتا میں تو تھاوئی پر موجودہ آپ نے دیکھا تھا وہ سارا پوٹی جھوٹا کے دیکھوئی جی غیر منتخب شخص سے بجٹ پیش کروانے پر آپوزیشن کا ہنگامہ پیپلز پارٹی کا ووک آؤٹ پی ٹی آئی عراقین کی سپیکر ڈائز کے سامنے نارے بازی کوپیاں بھار دی مراد سعید اور شیری مزاری کی آبید شیر علی سے تلق کلامی مراد سعید ایوان سے چلے گئے آپوزیشن نے جو کیا ٹھیک کیا مولانا فضل رحمان نے بھی حمایت کر دی پورے سال کا بجٹ مہمان حکومت نے اگلی اسمبلی کا حق چھین دیا خرشید شاہ کی تنقید آپوزیشن لیڈر کہتے ہیں غیر منتخب شخص سے بجٹ پیش کروانا پارلیمنٹ کی توہین ووٹ کی عزت کا شور مچانے والے بتائیں کیا منتخب پارلیمنٹ کو عزت دی خرشید شاہ کے خطاب کے دوران شیم شیم کے نارے منتخب وزیر خزانہ کو نظر انداز کرنا بدقسمتی ہے شاہ محمود قریشی کی تنقید انشاءاللہ چار مہینے کے بعد بھی ہم ہی ہوگی آپ کی حکومت کسی طرح کا بدقسمتی سے آگئی یہ آپ کا حق ہے کہ اس کو تبدیل کر لے تکلیف آپ کو ضرور ہوگی کچھ بھی غیر قانونی نہیں اگلی حکومت بھی ہماری ہی ہوگی بجٹ اس لیے پیش کیا کہ ملک چلتا رہے وزیراعظم کا جواب شاہد خاکان عباسی بولے آئین کے لیے اپوزیشن کا درد کا احساس ہے بدقسمتی سے ان کی حکومت آئیت تو ترامیم کر سکتی ہے ایوان میں خطاب بجٹ تقریر کے دوران مفتا اسماعیل بار بار اٹکتے رہے کئی الفاظ ادا کرتے زبان لڑکڑا گئی شیر بھی غلط پڑ گئے پانی پی لیں سپیکر کا مشورہ پہلی بار کوئی میمن بجٹ پیش کر رہا ہے لگتا ہے آپ نے کراچی سے الیکشن بھی لڑنا ہے آیا صادق کی چھیڑ خانی ایمکی ایم پچیس سال میں کراچی کے لیے وہ نہیں کر سکی جو نون لیب نے پانچ سال میں کر دیا مفتا اسماعیل کا جواب حکومت جاتے جاتے کراچی والوں پر مہربان ہو گئی بڑے شہر کے لیے پچیس ارب کے خصوصی پیکج کا اعلان سفری سہولیات کے لیے بسوں کی پراہمی کے پیش کھش سمندری پانی کو قابل استعمال بنانے کے منصوبے بھی نئے بجٹ میں شامل کراچی چلتا ہے تو ملک پلتا ہے بسے دے کر احسان ناجت لائے جائے وزیر ثقافت سندھ سید سرداد شاکر عدیعمل ایمکی ایم کے وقار شاہ نے پیکج اونٹ کے موں میں زیرہ قرار دی دیا بجٹ میں غلط اعداد و شمار پیش کیے گئے حکومت نے عوام کو دھوکا دیا مصطفیٰ کمال کہتے ہیں بجٹ عوام دشمن ہیں کسانوں اور مزدوروں کے مسائل حل ہونے کے بجائے مزید بڑھیں گے لاہور کے منارہ پاکستان گراؤنڈ میں پاور شو تحریک انصاف کی تیاریاں جاری کرسیاں لگا دی گئی شہر بھر میں بینرز آویزان قافلوں کا استقبال کے انتظامات اندرون شہر سے ایک لاکھ افراد کی شرکت کا ٹارگٹ امران خان اپنی ممکنہ حکومت کے پہلے سو دن کا پلان بھی دیں گے کپتان کا ویڈیو پیغام جاری شہریوں کو بھرکور شرکت کی دعوت نواز شریف کو زیاؤل حق نے لیڈر بنایا زرداری بینظیر کی وسیعت پر قائد بنے بلاول نے ایک منٹ بھی کام نہیں کیا یہ ملک نہیں چلا سکتے اگلی حکومت ہماری ہوگی اندران خان کہتے ہیں کچھ احمق لیڈر سمجھتے ہیں سڑکیں اور پل بنانے سے معاشرہ آگے بڑھتا ہے تعلیم کے بغیر ترقی ناممکن ہے جمہوریت میں لیڈرشپ بھی میرٹ پر آتی ہے بشاور میں گفت گئی سپا سالار کا دورہ ازبکستان جنرل قمر جعوید باجبا کی ازبک صدر وزیر خارجہ اور سیکیٹری قومی سلامتی سے ملاقاتیں علاقائی امن اور اس حکام کے لیے کوششیں جاری رکھنے پر اتفاق ازبک صدر کی جانب سے دہشتگردی کے خلاف پاکستان کی کامیابیوں پر خراج تحسین دنیا پر علاقائی اور عالمی امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کے ادراف پر زور آمی چیف جنرل قمر جعوید باجبا کی آرمی ریہیبیلیٹیشن سینٹر کو ڈیرہ غازی خان آپریشن میں زخنی ہونے والے پولس کانسٹیبل سابر حسین کو مصنوعی ٹانگ لگانے کی ہدایت سپا سالار کی جانب سے کانسٹیبل کی قربانی کو بھی خراج تحسین کراچی میں لوڈ شیڈنگ اور پانی کے قلت جماعت اسلامی سراپہ احتجاج شارعہ فیصل ملیر کالابورٹ پر دھرنا تاجر برادری بھی احتجاج میں شامل تارک روڈ بہادر آباد میں کے الیکٹر کے خلاف ریلی اور انگی ٹاؤن میں بجلی اور پانی کی بندش کے خلاف شہریوں کا احتجاج لاہور کے باغ جناح میں کوسمو کلب کی چھت گر گئی ملبے تلے دب کر دو افراد جاں بھاک لاشیں نکال لی گئیں چار افراد زخمی ہو گئے سیکیورٹی خدشات اسامہ بن لادن کی مخبری جالی ویکسینیشن اور دہشت گردوں کی معاونت کے الزام میں گرفتار ڈاکٹر شکیل آفریدی سینٹرل جیل پشاور سیہ ڈیالا جیل ملتقل ڈاکٹر شکیل آفریدی کو دو ہزار گیارہ میں گرفتار کیا گیا تھا نہتے فلسطینیوں پر اسرائیلی مظالم جاری غزہ کی سرحد پر مظاہرین کو کچلنے کے لیے طاقت کا استعمال فائرنگ سے تین فلسطینی شہید تین سو پچاس سے زائد زخمی فلسطینی وزارت سہت کے مطابق پچھتر افراد پر سیدھی گولیاں برسائی گئیں ایک یا دو نہیں پاکستانیوں نے پورے چار عالمی ریکارڈ اپنے نام کر لیے محمد راشد ایک منٹ میں چار سو اٹھائیس مکے برسا کر گینیس بک کا حصہ بننے میں کامیاب اسدھنیف نے انگوٹھوں پر تینٹالیس پوش اپس نکال کر کامیابی سمیٹھی محمد دمان ایک منٹ میں سب سے زیادہ دو سو نینانوے بار سٹک سے ہٹ لگانے والے کھلاڑی بن گئے اور ووی رویل رمبل جدہ کے سپورٹ سٹی میں ریسلنگ میلا سچ گیا سوپر سٹارز انیکشن جان سینہ نے پہلے مقابلے میں ٹریپل ایچ کو دھول چٹا دی سعودی مدہ ایونڈ کے دوران پچاس نامور ریسلرز کو ایک دوسرے کے مدے مقابل دیکھیں گے موسیقی موسیقی